بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کور کمانڈر منگلہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے یہ ریٹائرمنٹ منظور بھی کر لی گئی ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات کور کمانڈر منگلہ کو جو ترقی دی گئی تھی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عدے پر اس ترقی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں اور جب انہیں ترقی دی گئی تھی اس وقت بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جب انہیں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا تھا تو بی بی سی نے ان ترقیوں کو جن میں ان کی بھی ترقی شامل تھی غیر معمولی کیوں قرار دیا تھا اور اب ان کی یہ جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی آخر وجہ بنی کیا ہے اور جو سورسز ہیں وہ اس وقت کیا بتا رہے ہیں اور ظاہری بات ہے جب اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ ایکسکلوزیو اور کریڈبل انفومیشن رکھنے جا رہا ہوں اس کے ساتھی ساتھ عمران خند صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے عددت کے نکاح کہ اس میں تو انہیں ریلیف مل نہیں سکا لیکن بشرا بی بی کے لیے کچھ اور بھی انتہائی تشویشنا خبریں ہیں اور بشرا بی بی کی صحت جو ہے اس حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات بن چکے ہیں اس وقت ہمارے ملک کی جو سیاست بن چکی ہے یہ انفورچنیٹ ہے لیکن آٹھ دس بڑی پولیٹیکل ہپننگز ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور سب سے بڑی خبر تو کور کمانڈر منگلہ کے حوالے سے ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں کیونکہ ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو ہمارا طرز صحافت پسند نہیں ہے تو اس اثر کو زائل آپ ایسے کر سکتے ہیں جو ریپورٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کومنٹس جو ہیں وہ بھی کریں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے اب زیادہ جلدی کچھ خبروں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک لیاقت چٹھا صاحب تھے جنہوں نے کٹھا چٹھا کھولا تھا اس کے بعد پھر لیاقت چٹھا صاحب کدھر تھے کسی کو نہیں پتا لیکن وہ پیش ہوئے انکوائری میں انہوں نے اپنے تمام تر جو الزامات ہیں وہ واپس لیے آٹھ فروری کے عام انتخابات میں دھاندلی کے لیے سہولت کاری کرنے کا دعویٰ کرنے والے سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا راولپنڈی کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے راولپنڈی کی مقامی عدالت نے چودہ مارچ کو سابق کمیشنر راولپنڈی کو طلبی کا نوٹس چاری کیا تھا لیاقت چٹھا نے طلبی نوٹس پر اپنا جواب وکیل کے ذریعہ عدالت میں جمع کروایا اور یہ پیش نہیں ہوئے ان کے جمع کرائے کے جواب میں کھا گیا کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں کس فروری سے انکوائری چل رہی ہے انکوائریوں میں پیش ہونے کے باعث وہ عدالت نہیں پیش ہو سکے عدالت نے لیاقت چٹھا کے وکیل کو دلائل دینے کے لیے پانچ دن کی محلت دیتے ہوئے کیس کی سمات بیس اپریل تک ملتوی کر دی اب لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں انہوں نے سترہ فروری کو اپنے عودے سے مستعفی ہونے کا اعلام کیا تھا ایک بومشل پھوڑا تھا لیکن اس کے بعد اس سب کے اندر بھی مٹی پاؤ پروگرام جو ہے وہی چل گیا اب یہاں پر بشرا بی بی کا جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کا پورے کا پورا اپیسوڈ آپ کو پتا ہے لیکن اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ اس میں ریلیف جو بنتا تھا وہ آج بھی نہیں مل سکا اور خاورمانکہ کے وکیل راجہ رزوان عباسی کے دلائل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے کہ راجہ رزوان عباسی صاحب جو ہے یہ بہت سے کیسز کے اندر سرکاری وکیل بھی رہے ہیں پروسیکیوٹر اور اب یہ خاورمانکہ صاحب کے بھی وکیل ہیں یعنی یہ چاہے سرکار کی طرف سے ہوں یا کسی پرائیوٹ بندے کی طرف سے سپیشلسٹ ہے امران خن صاحب کے خلاف اور اسلامباد کے سیشن جج ہیں شارو خرجمند انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی اور جو وکلا ہے سلمان اکرم راجہ قائد کرندہ خاورمانکہ کے وکیل راجہ رزوان عباسی نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سابق شوہر خاورمانکہ کی درخواست پر بانی پی ٹی آئی اور ان کے علیہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور انہوں نے دلائل میں کہا کہ دونوں ملزمان نے فرد جرمائد ہونے پر صحت جرم سے انکار کیا نائنٹین ایٹی نائن میں خاورمانکہ اور بشرا بی بی کی شادی ہوئی خوشحال زندگی گزار رہے تھے درمیان میں بانی پی ٹی آئی داخل ہو گئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر انہوں نے پورے کا پورا مقدمہ جو ہے اس کا مطن پڑھ کر سنایا تاکہ اس کا مقصد کچھ نہیں تھا وہ وکیل بھی پڑھ چکے تھے وہ ججزہ بھی پڑھ چکے تھے لیکن گند و چھالنا جو ہے وہ ان کا مقصد تھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وکیل راجہ رزوان عباسی نے موقف اپنایا کہ دوران عدد نے کہا کہ اس کو عام کیس سمجھا جائے جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ عام کیس ہے ٹرائل جتنا تیزی سے چلا کیا وہ عام ہے دو دن سبل جج سو بڑیالہ جیل داخل ہوئے اور رات کو نکلے سسٹم کو استعمال کیا گیا مزید استعمال نہ ہونے دیا جائے جائے شاروخ ارجمن نے ریمارکس دیئے کہ سمات آئندہ ہفتے تک کے لئے ملتوی کر دیتے ہیں کل ایک قتل کا کیس بھی سننا ہے کہ آپ پچیس اپریل تک ملتوی کر دیں راجہ رزوان عباسی نے پچیس اپریل تک سمات ملتوی کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی تاہم سلمان عقرم راجہ نے موقف اپنایا کہ کیا بات ہوئی پندرہ دن سمات ملتوی کے مانگے آپ نے دس دن سمات آگے کر دی راجہ رزوان عباسی کمرہ عدالت سے روانہ ہوئے تو سلمان عقرم راجہ نے کہا کہ ابھی تو آئندہ سمات کی تاریخ بھی تیہ نہیں ہوئی اور راجہ رزوان عباسی عدالت سے دورانے سمات بھاگ کیسے گئے یہ ہو کیا رہا ہے قانون کو نافذ کریں رزوان عباسی بغیر اجازت کمرہ عدالت سے روانہ ہوئے ان پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے ہم راجہ رزوان عباسی کے رویے پر بہت رنجیدہ ہیں جائے شارو خانجمند نے ریمارکس دیئے کہ چھٹیوں کی وجہ سے بہت سے کیسے سمات کے لئے مقرر ہیں سیشن عدالت آئندہ کے لئے پورا ہفتہ بہت مصروف ہیں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا پر اپیلوں کے خلاف سمات چوبیس اپریل تک ملتوی کر دی یعنی آگے کر دی تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں عمران خون صاحب کے نئی پنجوتھا انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے بشرا بی بی اڈیالا جیل میں نہیں قید انہیں بنی گالا کو سب جیل قرار دے کر وہاں پر شروع میں انہوں نے تاثر کیا دیا کہ ریلیف دیا جا رہا ہے لیکن انہوں نے خود درخواست دے دی کہ مجھے واپس بنی گالا سے اڈیالا جیل شفٹ کیا جائے اب نئی پنجوتھا نے یہ کلیم کیا ہے کہ بشرا بی بی کے بیڈروم اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں اور یہ انتہائی غلیز اور گھٹیا حرکت ہوگی کہ اگر واش روم تک میں اور بیڈروم میں بشرا بی بی جہاں پر قید ہیں وہاں پر کیمرے لگائے جائیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عدالتیں خاموش ہیں اماری استدا ہے کہ عدالت کمیشن بنائے اور کیمرے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے بشرا بی بی کی پرائیویسی پر حملہ کیا گیا ہے جج صاحب نے اٹک جیل جا کر کیمروں کی تصدیق کی ہم عدالت سے استدا کرتے ہیں کہ اس معاملے پر کمیشن بنایا جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالتی ایلکار یا میجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگائی جائے جو جا کر کیمروں کو دیکھے میجسٹریٹ ان کیمروں کو ہٹائے ان کی تصاویر بنائے اور تحقیق کی جائے اور ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے کیمرے لگائے دوسری جانب بشرا بی بی نے شویب شاہین ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست جمع کروا دیا جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ بشرا بی بی کو خورات میں زہر دیا گیا انہیں جیل میں دیئے گئے کھانے پر شدید تشویش اور تحفوظات ہیں کھانے کے بعد مو اور گلے میں جلن کا احساس ہے زہر کے خدشے کے پیش نظر میری صحت پر اثر ہو سکتا ہے وہ خود کو سب جیل میں محفوظ تصور نہیں کرتی اور انہوں نے اڈیالا جیل میں منتقلی کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے درخواست گزار کے مطابق سب جیل میں دیا گیا باتھروم کامپرومائزڈ ہے بشرا بی بی کو سب جیل میں جو میسر باتھروم میں متدد جو وہاں پر انہیں میسر ہے اس باتھروم میں متدد خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں درخواست میں سیکٹری داخلہ آئی جیل خاناجاز سپریڈینٹ اڈیالا جیل اور سیکٹری ہیلتھ جو ہیں انہیں بسیکلی وہاں پر نامزد کیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو توشا خانہ کا کیس ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں لیکن سلو پوائزننگ جو ہے بشرا بی بی نے مرضی کے اسپتال سے اپنا طبی معاینہ کروانے کے لیے بھی عدالت کے اندر درخواست دائر کر دیا یعنی بشرا بی بی والا معاملہ ابھی بھی بہت زیادہ سیریس ہے اور اس کی سنگینی کا آپ اندازہ لگا لیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہوئی ہے بشرا بی بی کی ترجمان ہے مشال یوسف زی انہوں نے کہا ہے کہ توشا خانہ کیس ایک ہار کے اوپر چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس ہار کی قیمت تین سو کروڑ ہے ان بچاروں کو معلوم نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہار آگے بیچ دیا اس کی کم قیمت لگوا کر لیکن ان بچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ہار آج بھی ہمارے پاس ہے یعنی ایک اور کیس جو ہے وہ بھی اڑ جائے گا لیکن عدالتیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں عدالتیں کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور یہ مجھے بھی پتا ہے اب ناظرین اکرام آ جاتے ہیں انتہائی عام ترین ڈیولپمنٹ کی اوپر اور کمانڈر ون کور اور چینٹرل کمانڈ منگلہ جو ہے اس کے جو کور کمانڈر تھے وہ تھے جی لیفٹن جنرل ایمن بلال صفدر حلال امتیاز ملٹری اور لیفٹن جنرل صاحب جو ہے ان کے حوالے سے میرے سامنے ایک خبر ہے یہ ہے تیرہ اکتوبر دو ہزار بائیس کی خبر یہ ماجد نظامی صاحب جو ہیں انہوں نے بی بی سی کے اوپر یہ خبر لگوائی کہ فوج میں ترقیان بارہ میجر جنرلز کی ایک ساتھ غیر معمولی ترقیان اہم کیوں ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کی متوقع تاریخ سے لگ بگ ڈیڑھ ماہ قبل بارہ میجر جنرلز کو لیفٹن جنرلز کے عودے پر ترقی دی جو کہ غیر معمولی تصور کیا جاتا ہے یوزیلی انکمنگ چیف کے لیے ایسے کام چھوڑے جاتے ہیں پاکستان آرمی کی تاریخ میں ایک ساتھ دس سے زائد میجر جنرلز کو لیفٹن جنرلز کے عودے پر ترقی دینے کی بہت کم مثالیں موجود ہیں اچھا ان جنرلز کے اندر جن جنرلز کو جو ترقییاں دی گئیں تھیں بارہ میجر جنرلز کو ان میں میجر جنرل ایمن بلال صفدر جو ہیں ان کا بھی نام تھا جنہیں دوہزار بائس میں لیفٹن جنرلز کے عودے پر ترقی دی گئی اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اکٹوبر اور نومبر کے مہینوں میں جو اس وقت کے چھ سینئر ترین لیفٹن جنرلز تھے ان کی ریٹائرمنٹ کا عمل بھی شروع ہو چکا تھا چونکہ ترقی کے اعلان اور مختلف عسکری عودوں کی ذمہ داریاں سے بھالنے کی تاریخیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے نومبر کے آخری عشرے تک مکررہ مدت پوری ہونے پر لیفٹن جنرلز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اس میں ظاہری بات ہے بہت سی چیزیں ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملات ہیں لیکن اب یہاں پر یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جو جنرل صاحب ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لے لی ہے اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کور کمانڈر منگلہ لیفٹن جنرل ایمن بلال صفدر جو ہیں انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگی اور انہیں وہ ریٹائرمنٹ دے دی گئی اور اب وہ لیفٹن جنرل نہیں ہے بلکہ وہ لیفٹن جنرل ریٹائرڈ ہے وفاقی کا بینہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست بھی منظور کر لی ہے یعنی کہ کیابنٹ کی طرف سے بھی لیفٹن جنرل ریٹائرڈ ایمن بلال صفدر جو ہیں ان کی درخواست منظور کی گئی کور کمانڈر منگلہ نے وزارت دفاع کے ذریعے وفاقی حکومت سے درخواست بھیجی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر مزید اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام نہیں دینا چاہتے اب اس سب کے اندر بہت سی گوسپس کوریڈورز کا قرب ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اصل وجہ اگر سب سے بہتر کوئی بتا سکتے ہیں تو وہ خود جنرل صاحب ہے اور ایک اور ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ بات نہیں کر سکتے میڈیا سے باجوہ صاحب نے ڈائریکٹ بات نہیں کی انہوں نے کچھ کولمز لکھوا ہے اس کے خلاف ایک بندے نے پرچہ بھی کروانے کیلئے درخواست دے دی ہوئی اسلامت آئی کورٹ میں کہ باجوہ فیض صاحب کیا کر رہے ہیں ادارے کے راز بھی اور ہر چیز نکالی جا رہے ہیں لیکن چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سامنے آ جاتی ہیں تاریخ کا دھارہ کوئی نہ کوئی بعد میں بول دیتا ہے کوئی جلدی بول دیتا ہے کوئی بہت لیٹ بول دیتا ہے کامران شاہد صاحب ہیں اور حسن ایوب صاحب ہیں دونوں پاور کوریڈورز کے بہت قریب ہیں یہ دونوں صافی کیا کلیم کر رہے ہیں کامران شاہد صاحب لکھتے ہیں ریگارڈلیٹس آف گوسپس آن سوشل میڈیا یعنی کہ جو سوشل میڈیا پہ افواہیں چل رہی ہیں کریڈبل سورسز نے کنفرم در لیفٹن جنرل ایمن بلال صفدر ہز سوٹ پری مچیور ریٹائیمنٹ پرائیمرلی ڈیو ٹو پرسنل اینڈ ڈومیسٹک ریزن یعنی ذاتی اور گھریلو وجوہات کی بنیاد پر حسن عیوب صاحب نے اردو میں یہی بات کر دی کہ موتبر ذرائع کے مطابق اب یہ ذرائع نہیں ہیں بلکہ موتبر ذرائع ہیں کامران شاہد صاحب نے سورسز نہیں کریڈبل سورسز کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ موتبر ذرائع کے مطابق لیفٹن جنرل ایمن بلال صفدر نے اپنی گھریلو اور ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے اب انہوں نے ریزنز نہیں وجوہات نہیں بلکہ مجبوریاں کہا ہے حسن عیوب صاحب نے مجبوریوں کی وجہ سے قبل از وقت ریٹائمنٹ لے لی ہے اور اس ریٹائمنٹ کی درخواست انہوں نے حکام بالا کو منظوری کے لیے پہلے سے دی ہوئی تھی قبل از ریٹائمنٹ فوج میں بالکل ایک نورمل اور روٹین کا عمل ہے اس لیے برائی مہربانی قیاس آرائیوں سے پرہیز کیا جائیں اب اس میں حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر تو اس سب کی اوپر بیسٹ آثورٹی کوئی ہے تو وہ جنرل ایمن بلال صاحبی ہیں لیکن اس میں چونکہ انہوں نے اس ریٹائمنٹ کے اندر اپنی وجہ ذاتی وجوہات ہی بتا کر گورنمنٹ کو اپنی یہ درخواست دی ہے تو ابھی تک ہم اسی بات تک رہتے ہیں کیونکہ جب تک کئی سے تصدیق نہیں ہوتی کل کو جنرل صاحب کے قریبی ذرائق کچھ اور بتائیں گے تو وہ بھی ہم سامنے رکھ دیں گے لیکن یہ چیز جو ہے یہ بڑی کلئر ہے بڑی واضح ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ بات